اوہد کے میدان میں جو صحابہ اکرام بھاگے اب بھاگنے کے لفظ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا حدیث کے اندر موجود ہے میں اپنی طرف سے کیا رحم کر سکتا ہوں میں تو ان کی عقیدت رکھتا ہوں محبت رکھتا ہوں ان سے پیار کرتا ہوں تعظیم کرتا ہوں مگر جھوٹ نہیں کہتا ہوں جھوٹ پیغمبر کے لئے بھی کہا جائے دیں جھوٹ جھوٹ ہے ماشاءاللہ تو نبی کو جو چھوڑ کے بھاگے سرکار نے فرمایا علی اس میدان میں نہیں بھاگا علی کا میدان اُخد میں صباتِ قدم دکھانا پوری امت کے عمال سے افضل ہے اچھا عرض یہ ہے سرکار نے فرمایا علی کی استقامت اخت والے میدان میں پوری امت کے عمال سے افضل ہے جس کو یہ نہیں پتا پوری میری عمال ہے کتنی ان کے عمال کتنے ہیں ایسا ہو جس اخت کے میدان سے تمام صحابہ بھاگے یہ بے عدوی کا کلمہ ہو تو میں توبہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں لیکن یہ بات حضرت امام احمد بن خنبل فضائل صحابہ میں لکھی ہے راویہ اس کی حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ہیں اگر یہ کوئی گناہ کی بات ہوتی تو وہ کبھی نہ لکھتے اور اگر یہ کوئی بیعذبی کی بات ہوتی سیدہ عائشہ کبھی اس کو روایت نہ کرتی کہتے ہیں میرے باپ کا یہ بھی امتیاز ہے جو بھاگے ہوئے لوگ تھے ان میں سب سے پہلے میرے اببا جی واپس آئے تھے بھاگے کب ہیں جب آٹھ شوادہ کے لاشیں تڑپ رہی ہیں جیسے تھوڑے پانی میں مشری تڑپ رہی ہوتی ہے گردنے وہ پڑی ہوئی ہیں باڑیاں وہ پڑی ہوئی ہیں خون کے سہلاب ہیں خون کو دیکھ کے آدمی سمجھتا فلڈ آیا ہوا ہے خون کا اور میدان سے تین سو آدمی تو پہلے آتے ہوئے راستے سے چلے گئے تھے منافقین منافقین جان اور مال کا خسارہ کبھی قبول نہیں کرتا انہوں نے کہا ہم نہیں جاتے راستے باب سے کل ازار بندہ تھا سات سو آئے سات سو میں سے جب ستر آدمی بھی ایک وقت شہید کر دئیے گئے اس وقت باقی بندے کتنے رہ گئے چھے سو تیس رہ گئے چھے سو تیس وہ چھے سو تیس اجماع امت کے طور پر بھاگے اکٹھے گئے نہیں بھاگا کسی میدان میں تو علی نہیں بھاگا جب یہ سوال اٹھے جو کسی میدان میں جس نے آر نہیں کھائی وہ کون ہے وہ علی ہے جو کسی سے گرایا نہیں جا سکا وہ کون ہے وہ علی ہے جس پر کوئی وار کارگر نہیں ہوا وہ علی ہے جس کا کوئی وار قضا نہیں گیا وہ علی ہے ہزار آدمی تھے راستے میں جاتے جاتے منافقین نے کہا ہم تو نہیں جا سکتے ماری بیوی بیمار ہے بچہ بیمار ہے گھر میں پریشانی ہے تین سو آدمی راستے سے واپس آ گیا باقی سات سو رہ گئے اب میدان میں پہنچے سرکار نے ایک جماعت کو درے پر بٹھایا میں وہاں گیا ہوں جا کے بیٹھ کے دیکھا ہے کہ سرکار کا دانش اور بینش اور سپاہیانہ مزاج کیسا ہے آپ ریجمنٹل ویز کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں کہ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے فرمایا کہ اس جگہ تم بیٹھو تا حکم ثانی یہ جگہ چھوڑنی نہیں ہے اگر اس طرف سے کوئی فوجی دستہ آر اکلے ایسے سنجھیں کہ شمال کی طرف کمان کی طرح ایک ٹیرہ پہاڑ ہے اس کا نام ہے اخد شریف دیکھتے وقت ایسا پتہ جلتا ہے یہ پھونک مالو وہاں پہنچائے چل کے جاؤ تو تین میل ہے تو اس کی پچھلی طرف سے کوئی پھر کے آئے تو اس دھرے سے آ نکلے آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہوگا ادھر ہم مرے یا مر جائیں کچھ بھی کریں یا مار ڈالیں مالِ غنیمت کے لیے ادھر نہیں آنا ادھر بیٹھ کے تماشا دیکھنا ہے اب جب شروع شروع کی جھڑپیں ہوئیں جنابِ حضرِ قرار کے وار ہوئے حضرِ موسیب ابن عمیر پہلا ٹیچر جو قرآن کی تعلیمات لے کر کے آیا تھا جس آدمی نے پہلی مرتبہ مدینہ شریف آ کر کے قرآن پڑھایا تھا اس کا نام ہے موسیب ابن عمیر انہیں پہلی چھڑپوں میں اپنے بھائی کا عبداللہ بن عمیر کا سر اتارا سر اتار کے کہا یا رسول اللہ اب بتائیے آپ نے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَائِنَ جنابِ فاروق سے عظم سے فرمایا لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ جب تک میں تمہاری چانس سے بھی تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں اس وقت تک تم دعویٰ کرو کہ ہم مومنیں مومن نہیں ہوگئے اب جناب پہلی چھڑپوں میں ان کا پلہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہو گیا کافر بھاگنے لگے اتنے میں ان لوگوں نے جو درے میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مالِ غنیوت لوٹا جا رہا ہے تو وہ جلدی جلدی وہاں سے چھوڑ کے آگئے چونکہ سرکار کا فرمان تھا تا حکمثانی بیٹھنا ہے اب وہ ملی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی رب نے قرآن میں اس سے پردے کا انکشاف کیا ہے کہا کہ تمہیں جو فتوہات مل رہی تھیں وہ حضور کے صدقے میں مل رہی تھیں جب میرے یار کی نافرمانی کی تو ملی ہوئی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی اس سے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک سبق ہے ہم کامیابی جاتے ہیں تو سرکار کے طریقہ کار کو اپنائیں ان کی طرح سوئیں ان کی طرح جھاگیں ان کی طرح محبت کریں ان کی طرح نفرت کریں ایمان کو محبت کی وجہ بتائیں اور اسی طرح کے سے ہر اس انسان کو جو سچا دین رکھتا آپ اس سے محبت رکھیں کسی طرح سے بغض نہ کریں کسی کا جانی بالی نقصان نہ کریں اس سے آپ کو دنیا میں بھی کامیابی ہوگی قیامت میں بھی کامیابی ہے شعابی تھے اور میں کوئی اور خرابی نہیں تھی سرے درس جو ان کو حکم دیا گیا تھا اس کے خلاف کیا ملی ہوئی فتح جو ہے گلٹ گئی ہے اب جناب کافر جو بھاگے ہوئے تھے واپس آگئے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا اور ایسے خون ریز حملے کیے کہ مسلمان بمیر تمام اکابر شعابہ کے حضرت ابو صدیق تک بھاگے میں اپنی طرف سے یہ نہیں کہتا فضائل اس شعابہ حضرت امام احمد بن خنبل ان کے اندر موجود ہے اور ایک راویہ کہوں نے جناب سید آشاہ انہوں نے فضائل میں بیان کیا عیب میں نہیں بیان کیا اس کا بیان کرنا عیب کا بیان کرنا نہیں ہے وہ کہتے ہیں میرے اببا جی میں ایک فضیلت یہ بھی تھی کہ بھاگے ہوں ہمیں سے جو سب سے پہلے لوٹ کیا ہے وہ میرے اببا جی تھے اور اس کے اندر موجود ہے کہ سب سے پہلے میں آیا رأیتو رجلن یو قاتل و دونہو دیکھا ایک مرد ہے جو سرکار کے گردہ کے گھوم رائے لڑ رہا ہے وہ سوائے علی کے تھا ہی کوئی نہیں اور حضرت ابراہیم کندوزی نے جو کتاب لکھی ہے ینابی المودہ عربی ملکوں میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر بھی اس کے حوالہ جانتا کل بھی میں دیکھ رہا تھا یہ رہنے والے کندوز کے ہیں یہ شمال مغربی صوبہ ہے افغانستان کا وہاں کے رہنے والے ہیں سید ابراہیم کندوزی کتاب کا نام ہے ینابی المودہ یہ عرب و عجم میں اس کو معتبر مانا ہے لوگوں نے اس کے اندرے اس کے صفحہ 127 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا لَوْوْوْدِعَ عَمَالُ عَمَّتِي فِي سِقْتٍ وَعَمَلُ عَمَلُ عَلِيٍّ فِي قَفَّتٍ لَرْجَحَ عَمَلُ عَلِيٍّ رَضِي اللَّهِ سَعْلَانَوْ فرمایا ہے جنابِ علی مرسا کا جو ایک دن استقامت دکھانا ہے سبحان اللہ اُخَد شریف میں وہ ایک پلڑ میں رکھا جائے ساری امت کے عمال ایک ترازو میں رکھا جائے تو علی مرسا کا وہ ایک عمل زیادہ وزنی ہے یہ بات میں نہیں یاد رہے گی